جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں سیل پابلشنگ ویڈ عزمت کے ساتھ میں ہوں عزمت حسین طاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے جی کے ڈی پی اپ ڈیٹ یعنی کہ ہم بات کریں گے کہ ایمازون کے ڈی پی پہ پہلے جو ہے وہ کس طریقے سے کام ہوتا تھا اب جو ہے وہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے کے ڈی پی نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپ ڈیشن کی ہے کون سی چینجز آئی ہیں اے ٹین الگوریتم میں اور پہلے تو ہم سیکھیں گے کہ اے ٹین الگوریتم بیسیکلی ورک جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لوگ پہلے جو ہے خاص طور پر پاکستانی ناجیریان انڈین بنگلہ دیشی پہلے کس طریقے سے کام کر رہے تھے اب جو ہے ابھی ان کو پتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے چینجز ہوئی ہیں اور کس طریقے سے کام کرنا ہے اس لیے انہیں بہت ساری کنفیوزن جو ہے وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے بورنگ ویڈیو سمجھ کے اسے سکپنا کیجئے گا جو میری ویڈیو اس طرح کی ہوتی ہے وہ زیادہ انفرمیٹیو ہوتی ہے اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ مست واج کیجئے گا اور میرے کورس کی ایک نیو جو ہے نیو ایئر آفر آئی ہے اگر آپ اسے اویل کرنا چاہتے ہیں کافی جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشیر رہے گی وہ آفر بھی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں تو آفر کیا ہے جی ایمازن کے ڈی پی نیو ایئر کورس آفر only for first 20 students پہلے 20 students کے لیے یہ آفر ہے only اور اس کی فی جو ہے وہ 8000 فیس ہے ٹھیک ہے آپ پورا کورس جو ہے کی ڈی پی کا سیل پابلشنگ کورس 8000 میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی ریجسٹریشن فی 25 دسمبر تک 25 دسمبر تک 3000 فیس سمیٹ کروا کے آپ ریجسٹڈ ہو سکتے ہیں اور 10 جنوری سے آپ 10 جنوری سے پہلے آپ 5000 بھی دیکھیں تو اپنا جو ہے وہ کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دو پارٹیشن میں اپنا کورس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ آفر ہے اور اس سے بیسٹ آفر جو ہے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے سٹوڈنس کو نہیں الاؤ کر سکتا ہے اس سے تگری آفر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں آ سکتی اور اس میں میں آپ کو ٹائم بھی تقریباً تیرہ دن کا دے رہا ہوں تیرہ دن کے اندر آپ کو 3000 سبمیٹ کروانا ہوں گے ٹھیک ہے 3000 سبمیٹ کروا کے آپ ارجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اور یہ پہلے بیسٹوڈن کے لیے ہے جیسے بیسٹوڈن فل ہوگے انہوں نے 3000 جو ہے وہ سبمیٹ کروا دیئے تو 8000 والی فی والی جو آفر ہے وہ فینش ہو جے گی تو آپ کو پھر پندرہ ہزار میں ہی کرنا پڑے گا جو کہ پہلے سے آرہیڈی میری فکس فی جو ہے وہ چلتی ہے اس لیے آپ جتنی جلدی جو ہے وہ سبمیٹ کروائیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کا فائدہ ہے اور میں اپنا نمبر بھی ادھر منشن کر دیتا ہوں جس سے آپ مزید انفرمیشن کے لیے مجھے جو ہے وہ ورسپ پہ میسیل کر سکتے ہیں پلاس نائن ٹو ٹی ون فور فور سیکس ون زیرو ٹو سیکس ون ٹھیک ہے دی یہ میرا ورسپ نمبر ہے آپ مجھے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنے دسکرپشن میں بھی جو ہے وہ پیس کر دوں گا ادھر سے بھی آپ یہ نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ریگولر ویڈیو کی طرف اور اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ذرا وزٹ کرتے ہیں ای ٹین الگوریثم کو کہ بیسیکلی ای ٹین الگوریثم جو ہے وہ لائک ان باتوں پہ کرتا ہے کونسی ایسی باتیں ہیں جن کو مدنظر رکھے ای ٹین الگوریثم کو جنریٹ کیا گیا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اس میں کوڈنگ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے ذرا میں ایک پک جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے عویزہ کرتا ہوں وہ پک کیا ہے جی ایمازون ای ٹین الگوریثم ٹھیک ہے اور ای ٹین الگوریثم صرف اور صرف کے ڈی پی کے لیے نہیں ہے یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کے لیے ہے سب سے پہلے جی کنورجن ریٹس کریکنگ ایمازون ای ٹین الگوریثم اور ریلیونسی اس میں آ رہی ہوتی ہے اور دو مین میٹر جو ہے وہ پوائنٹس آتے ہیں فرسٹ ہے جی کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر بیہیویر جعنی کہ جو بھی کسٹمر ہے وہ آپ کی پروڈکٹس کو دیکھ کے آپ کی بک کو دیکھ کے کتنے پرسن سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آپ کی بک کے ریلیٹڈ بیہیویر کیا ہے یہ مین پوائنٹس ہیں ای ٹین الگوریثم کی ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ لگی ہوگی ٹین الگوریثم جو ہے وہ کن باتوں کے اوپر لائے کر رہے ہیں توٹلی بیس ہے جی کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر بیہیویر کے اوپر اب چینجز کرنے پہ کیوں مجبور ہوا ہے ایم آتون اس نے کیوں چینجز کی کیوں کہ پہلے جتنے بھی میں ذرا ڈیٹیل میں جاؤں گا میری عادت ہے ڈیٹیل میں جانے کی ٹھیک ہے تو ذرا باتوں کو پک کیجئے گا پہلے جتنے بھی لوگ پاکستان میں خاص طور پر ہائیکننڈ کا ورک جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا وہ ورک کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں کہ ایک لینگویج سے بک کو اٹھائیں دوسری لینگویج میں کنورڈ کریں یہ کنورڈ کرنا گلت بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کنورڈ کرنا گلت بات ہے اس میں گلتیاں کدر کدر ہیں جو کہ آپ کو چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں وہ گلتیاں یہ ہیں کہ فار ایگزیمپل آپ لوگوں نے ایک چارلس ڈیکن کا ناول جو ہے وہ آ کرسمس کرول ہی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اسے انگلیش میں لیا انگلیش میں اٹھایا اسے جرمن میں کنورڈ کرنا ہے ذرا دیکھیں گا جی میں پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں اور ادھر میں اوپن کر لیتا ہوں جی انگلیش ٹو جرمن ٹھیک ہے انگلیش ٹو انگلیش ٹو جرمن بڑی توجہ سے بات سنیے گا میری یہ کیونکہ موسلی جو میرے بھی فالور ہے نا وہ سارے کے سارے اسی طرح سے موسلی کام کرتے آ رہے ہیں آ کرسمس کرول ٹھیک ہے یہ میں نے لیا یہ میں نے جو ہے کرسمس کے سپیل ٹھیک کر دیتا ہوں جی یہ لینے کرسمس کے سپیل ٹھیک ہوئے آ کرسمس کرول یہ آگئے جی اسے میں کاپی کر لیتا ہوں اب اسے جو ہے وہ ایمازون پہ سرچ کرتا ہوں پہلے تو میں اپنی لوکیشن ذرا چین کروالوں ٹھیک ہے ون ٹریپل زیرو ون اپلائے کیا جی اس کے بعد کنٹینیم یہ میں نے چین کروایا چین کروانے کے بعد جو جرمن کا ٹائٹل تھا میں نے اسے ادھر پیس کیا پیس کرنے کے بعد میں جو اب وہ اسے چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ پہلے سے سیم کاپی پیس ٹائٹل نیچے موجود ہے کیا یہ جرمن میں ورجن موجود ہے یا تو آپ ٹرانسلیٹ کر کے ایسے لگا لو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ لکھیں مین ٹائٹل کو ہی آئی کریس میس کرول جرمن ورجن یا جرمن ایڈیشن آپ نے یہ کر دیا جی آئی کریس میس کرول ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں آئی کریس میس کرول کو انگلی سے جو ہے وہ جرمن ٹائٹل کو انگلی سے جرمن میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ کوئلٹی جو ہے وہ لو پہ آئے گی یعنی کہ جو مین ٹائٹل یہ سرچ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا یہ والا ٹائٹل تو لوگوں نے سرچ ہی نہیں کرنا لوگوں نے تو آئی کریس میس کرول سرچ کرنا ہے تو میں ایسے کروں گا کہ انگلیش ٹائٹل کو لکھوں گا انگلیش میں ہی اور اس کے ساتھ میں جرمن ایڈیشن جو ہے وہ لگا دوں گا جیسے کہ میں کہتا ہوں جی ہای کرس میس ہای کرس میس کرول ٹھیک ہے جرمن ورزن ٹھیک ہے یا جرمن ایڈیشن یا جرمن ورزن یہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک آپ لوگوں نے کیا دیا اسے اسے سرچ کیا اگر تو نیچے آ رہا ہے یہ طرح دیکھ سکتے ہیں اگر جرمن میں یہ بک آپ کو مل رہی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ نہیں بنائیں اگر نہیں مل رہی تو آپ جو ہے وہ ساتھ میں یا کرس میس کرول جرمن ایڈیشن اسے جو ہے وہ آپ نے ٹائٹل کے اندر بریکٹس میں لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل کے اندر بریکٹس میں آپ لوگوں نے اسے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے بریکٹس میں لکھ دیا جی یہ اس طرح سے آپ نے لکھ دیا پھر اسے جو ہے وہ بنائیں بنانا شروع کر دیں آپ نے جرمن میں اسے کنورٹ کر دیا جب آپ آرثر نیم منشن کریں گا اب گلتی کیا ہے جو آپ لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ نے اسے کیا کیا کہ مین آثر جو ہے وہ چارلس ڈیکنز ہے مین آثر لکھ دیا اس کے بعد آپ اپنا کنٹی بیوٹر بھی منشن کریں کہ فار ایکزمپل میں نے جو ہے اسے ٹرانسلیٹ کیا تو میں نیچے کنٹی بیوٹر کیا کروں گا اسے آپ پین نیم یوز کرتے ہیں تو پین نیم یوز کر لیں اگر آپ اپنا اوریجنل نیم یوز کرتے ہیں تو اوریجنل نیم یوز کر لیں میں نیچے منشن کر دیتا ہوں جی ازمت حسین تاہر جو ہے ایزا کنٹی بیوٹر ہے ٹھیک ہے جس نے آئے کریسمس کرول کو کنورٹ کیا کس میں جرمن ایڈیشن میں اب جرمن ایڈیشن کو جیسے لوگ پاکستان کے اندر سکھاتے ہیں جی کہ آپ بک بناو اپلوڈ کرتے جاؤ کوئی پروف ریڈنگ نہیں کوئی کچھ نہیں یہ گلت باتیں ہیں ایسے کام نہیں کرنا ہے یہ بھی گلتیاں ہیں اس کی بقاعدہ سے پروف ریڈنگ کریں پروف ریڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں ادھر نہیں بتا سکتا ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی ایسا کام نہیں اس کے لیے آپ میرے پاس آئیں مجھے ورسپ میسی کریں ٹھیک ہے میں ادھر آپ کو ہلکا سا گائیڈ جو ہے وہ کر دوں گا نہیں تو آپ پیڈ فارم میں میرا کوس جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی بقاعدہ سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے پروف ریڈنگ کریں گے پروف ریڈنگ کیوں کی جاتی ہے یا سارے کام کس لیے کیے جاتے ہیں یا سارے کام اسی لیے کیے جاتے ہیں کسٹمر بیہیویر کا لیے اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے اگر کسٹمر ہی ایمازون کا سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو اسے آپ کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں جیسے آج کا زمانہ جو ہے نا ٹیچر کی کوئی ریسپیکٹ نہیں نہ کر رہا ٹھیک ہے کوئی ادارہ ہے کالج ہے سکول ہے وہ ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں کرتے اس طرح سے جیسے پرانے وقتوں میں کرتے تھے آج کل ریسپیکٹ ہے کس چیز کی سٹوڈنٹس کی کیوں کیونکہ سٹوڈنٹ ہوگا تو پیسے آئیں گے نا صحیح ہے اسی طریقے سے ہر ایک پرسن جو ہے اپنے بزنس کو جو ہے وہ سکیور کرتا ہے اسی طریقے سے ایمازون اپنے بزنس کو سکیور کر رہا ہے جی کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر بیہیویئر کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آرثر کے ساتھ اتنا ریلائے نہیں ہیں جتنا جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ہر ایلائے تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو ان باتوں کو بڑے گوھر سے سننا ہے اور سمجھنا ہے بات سمجھ لگی جی تو اس لیے پروف ریڈنگ ضروری ہے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو آپ کے واقع سے صحیح ہے جی تو آپ نے مست جو ہے وہ کنٹیبیوٹر ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ایک تو یہ چیز ہوگی کچھ لوگ اس طریقے سے کام کرتے تھے تو ان میں یہ گلتیاں تھی تو اس وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ پبلش ہوتا ہی نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہوتا جو سیل پبلشنگ بھی ورک کر رہے ہیں نا لوگ ان کے کام میں بھی کیا ہے کہ وہ بھی ایک ویگ کے بعد وہ ٹینشن نہیں لیں جو سکیور فارم میں کام کرتے ہیں جو میرے پرسنل سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں اگر انہیں پرابلم آرہی ہے نا وہ ٹینشن نہیں لیں ان کا کام پبلش ہوگا ہی ہوگا لیکن کب آفٹر ون ویگ ایک ویگ جو ہے وہ موسٹ لگ رہا ہے آج کل بکس کو لائیو جانے میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اور اس میں آپ ایک ہی وقت میں ای بک اور پیپر بیک پبلش کر کے جاننا چھڑایا کریں جیسے پہلے کرتے تھے پہلے جو ہے وہ آپ نے ای بک پبلش کی وہ لائیو ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پیپر بیک پہ کام کرنا ہے تھوڑا سا سلولی سلولی کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سلو این سٹیڈی ونز دا ریس میں پہلے بھی اسی محاورے پہ جو ہے وہ کام سکھاتا ہوں سب کو بات ہوکے ہی جی ایک تو بات آگی یہ جو کہ میں نے آپ کو کلیر کی اور دوسرا ایک ویگ کے اندر جو ہے وہ بکس لائیو ہوں گی ٹھیک ہے پھر جو کام کرتے نا سیل پابلشنگ کا اب سیل پابلشنگ کا کام کرنے والے بھی لوگ نیچ پہ کام نہیں کرتے کسٹمر سیٹسفائیڈ کس سے ہوگا نیچ سے سیٹسفائیڈ ہوگا ہمارے پاکستان میں ٹھیک ہے موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں یا انڈین بھی موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ اس طریقے سے وہ لکھتے ہیں جی میں اسے ذرا سیلیکٹ کر لیتا ہوں کنٹرول وہ لکھتے ہیں جی ٹاپ ٹین ٹین شو سٹوری فار کیڈز ٹھیک ہے جی شو سٹوریز فار کیڈز تو یہ میرے شدادو یہ کبھی بھی یہ آپ لوگوں کی نیچ نہیں یہ کیورڈ ہے تو کیورڈ کے اوپر جو ہے وہ بک نہ بنائیں کیورڈ کی بک جو ہے وہ اب نہیں چلتی ایمازون جو ہے وہ لائیو نہیں کرواتا اس بکس کو کیونکہ میرے پاس یہ کیسیز آ رہے ہیں اور اسے جو ہے وہ کس طریقے سے ٹھیک کروایا جا رہا ہے تو یہ بات کی باتیں یہ ڈیٹیل میں آپ کو جو مسئلہ آتا ہے موسیق منٹ میں پوچھے میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ فوری بتاؤں گا تو وہ آپ لوگ نا ان چیزوں کو ذرا سیٹ کریں یہ آپ لوگوں کی گلتیاں ہیں اب نہیں چلتا اب پھر نیکس والی بات اوپر لگ دیا جی ٹاپ ٹیم شاہ سٹوریز فار کیڈز نیچے جا کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ مورو سٹوریز فار چیلڈرنز یہ میرے سٹوڈنس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے جو ہے وہ سینڈ کیا تھا یہ معاملہ ٹھیک ہے یہ پہلے جن کی بکس لائیو ہوگی تھی نا آپ وہ اگر ان میں چینجز کرنا چاہیں گے تو دوبارہ سے بک لائیو نہیں ہوتی وہ اسی وجہ سے لائیو نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوبارہ سے آپ کی بک کو آپ کے پورے سٹور کو جوہ ریویو کرتے ہیں اگر ایٹو زی اوکی ہے تو آپ کا کام لائیو کرواتے بات کلیر ہوئی جی تو یہ کچھ چند باتیں تھیں ٹھیک ہے جو کہ اس الگوریتھم کے اندر ایڈ ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ دیلے میں جاتا ہے ابھی ایمازون جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کو سٹور کو بھی وزٹ کرتا ہے بک کو کریں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کروں گا اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جو پیڈ سٹوڈنٹ جو کے کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے ڈیٹیل بات کرنا چاہتے ہے جو بھی سٹوڈنٹ فرسٹ ٹائم آتا ہے میں اس ڈیٹیل ہی ڈسکس کرتا ہوں یعنی کہ ڈیٹیل بات ہی کرتا ہوں صحیح ہے اگر وہ اپنی آسانی کے لیے بار بار جو ہے وہ مجھ سے میسے کریں گے رابطہ کریں گے میرے شزادہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ میں 24 گھنٹ ایٹیل ایک بندہ آیا تو ایک گھنٹ اس سے بات کی فرسٹ ٹائم میں کروں گا ٹھیک ہے میری یادت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائچ ہوتا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو فوری کمنٹ میں ہی آنسر کروں گا جو بھی پرسن جوائن کرنا چاہتا ہے اس آفر کو تو آپ مجھے فوری سے کنڈیکٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریجسٹر ہونے کے بعد فوری سے جو میرا بیعت نیکس سٹارٹ ہوگا ابھی تو چل رہا ہے ایک کلاس ہوئی ہے جو اس منت چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے جو وہ نیکس منت کے لیے ہے جنوری والے میں تو آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں اگر کوئی question ہوگا تو آپ موسیقمنٹ سیشن میں ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کروں گا جزا اللہ جی